بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں حکومت پنجاب کا لوگ ڈاؤن میں مزید نرمی کا فیصلہ سامنے آیا ہے شاپنگ مالز اور آٹو موبائل انڈسٹری کو کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے پیر سے جو میں رات مقررہ اوقات میں شاپنگ مالز کھولے جائیں گے جبکہ آٹو موبائل انڈسٹریز پیداواری یونٹس کو ہفتے میں سات دن کام کی اجازت بھی مل گئی ہے منجاب حکومت نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے پیر سے شاپنگ مالز اور آٹو موبائل انڈسٹری کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے شاپنگ مالز ہفتے میں چار دن کھولے جائیں گے ان کے اوقات کار کا بھی تائین کر دیا گیا ہے شاپنگ مالز میں ایسو پیر پر سختی سے عمل درامت کریا جائے گا تھرمل گن سے چیکنگ، ہینڈ سینٹائزر اور ماسک کا استعمال جکینی بنایا جائے گا پر دیسیوں کے لیے اچھی خبر ہے ٹرانسپورٹرز کو پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی مشروع اجازت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ٹرانسپورٹ کھولنے کی تاریخ کا حتمی اعلان وزیراعلا کریں گے تمام سواریوں کے لیے ماسک ہاتھوں کو سینٹائز کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے مبین ایسو پیز تیہ ہو چکی ہیں وزیر قانون بولے ٹرانسپورٹ چلانے کی سفارشات آج وزیراعلا کو بھیجوا دی جائیں گی صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور میہ اسلم اکبال سے ٹرانسپورٹر رہنما بجاش خانیادی کی عادر میں وفت نے ملاقات کی قومت نے ٹرانسپورٹرز کو مشروع اجازت دیتے ہوئے ایسو پیز پر سختی سے عمل رامت کرنے کی ہدایت کی ہے ایسو پیز کے مطابق بس میں سوار تمام افراد کے لیے ماس لازمی قرار دیا گیا ہے بس میں سوار ہوتے وقت ہاتھوں کو سائنٹائز کرنا اور بس کی سوائی کا خاص خیال رکھا جائے گا ایک سے دوسری سفاری کی درمیان ایک سیر کا فاصلہ رکھا جائے گا اس موقع پر سوائی وزیر قانون نے کہا کہ حکومت کی جان اس پر ٹرانسپورٹرز کو قرائے کام کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے حالیہ دنوں میں حکومت کی جان اس پر پیٹرولیو مسنواز کے قیمتوں میں واضح کمی کی گئی انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ لانے کے سفارشات آج وزیرالہ کو بھجوا دی جائیں گے ٹرانسپورٹ کھولنے کی تاریخ کا ختمی فیصلہ وزیرالہ خود کریں گے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں پی آئی اے کاندرون ملک فضائی آپریشن جزوی طور پر بحال کرنے کا فیصلہ سلام نے آیا ہفتے کے روز پی آئی اے کی پہلی باقاعدہ پرواز لہور اور کراچی کے مابین چلائی جائے گی پنجاب حکومت کا بیس بڑی مارکٹ کی مانیٹرنگ کا فیصلہ سامنے آیا ہے ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر سخت کاریوائی ہوگی پیر کے روز سے جو مارکٹ ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کرے گی پنجاب حکومت کے ذرائع کے مطابق وزیرالہ پنجاب نے تمام بڑی مارکٹوں کی سخت مانیٹرنگ کے احکامات جاری کیے ہیں بڑی تاجر تنظیموں اور دکانداروں کو ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کروانے کے حوالے سے دوبارہ آگاہ کر دیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے بیس بڑی مارکٹوں میں کاروائی کی جائے گی بڑی مارکٹوں میں شاہ عالم مارکٹ، ہال روڈ، مال روڈ، آزم کلات مارکٹ، اچھرا بزار، انار کلی بزار اور اس سے ملحقہ مارکٹ شامل ہیں رنگ محل، کشمیری بزار، دہلی دروازہ، شوم مارکٹ، باغبان پورا بزار، چاہ میرا مزار، دھرم پورا بزار اور ٹاؤنشپ مارکٹ میں بھی سخت مانیٹرنگ اور خلاف ورزی پر مارکٹ بند کرا دی جائے گی لاہور کے پوش علاقوں میں موجود برانٹس کی شاپس کی بھی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی جبکہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاگ نون پر بھی سختی سے عمل کرایا جائے گا کذافی برڈ، سٹی فورٹی ٹو آپ کو بتائیں کہ محلق وبا سے امواد اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں کرونا کے مزید چھے مریض انتقال کر گئے ہیں بازرٹ روز میں اٹھاسی شہری جاں وحق ہو چکے ہیں 168 نئے پوزیٹیو کیسز سے مریضوں کی تعداد 6808 ہو گئی ہے پنجاب میں مجموعی طور پر پوزیٹیو کیسز 13914 ہیں 234 امواد کی تذدیق ہوئی ہے اور اب تک 4720 کرونا وائرس کے مریض صحتیاب ہو چکے ہیں ترجمہ پرائیمری اور سیکنڈی ہیلتھ کیر کے مطابق پنجاب میں کرونا وائرس کے 356 نئے کیسی رپورٹ ہونے سے صدقہ مریضوں کی تعداد 13914 ہو گئی شہروں میں سب سے زیادہ لاہور میں کرونا وائرس کے 187 نئے مریض سامنے آئے ہیں کرونا وائرس سے اب تک 244 امواد جبکہ 4720 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں اب تک 151 247 کرونا ٹیسٹ کیے گئے محکمہ پرائیمری اور سیکنڈی ہیلت کیا نے عوام سے گزارش کیا کہ حفاظ ترابی اختیار کر کے خود کو محفوظ بنائیں کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے پر فوراً ایک سفر تین تین بر رابطہ کریں پنجاب پولس میں چودہ مزید کرونا وائرس کے مریضوں کا اضافہ ہو چکا ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں مریض ملازمین کی تعداد تین سو تین تیس ہو گئی ہے دو سو بیس زائد مجتبہ ملازمین کو کرنٹینہ سینٹرز بھی منتقل کر دیا گیا ہے آئی جی پنجاب شیب دستگیر نے صوبہ بھر میں ڈیوٹیاں دینے والے ملازمین کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کروانے کا حکم دیا تھا جس کے بعد پولیس میں ٹیسٹنگ کا عمل تیز ہو گیا ہے اب تک کروائے گئے ٹیسٹوں کے محصول ہونے والے نتائج کے مطابق مصدقہ مریض اہلکاروں کی تعداد تین سو تین تیس ہو گئی ہے اکانوے پولیس افسران و اہلکار صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو سو بیالیس مریض ملازمین مختلف حسبتالوں میں زیر علاج ہیں پولیس میں بارہ ہزار تین سو سات ملازمین کے کرونا ٹیسٹ کروائے گئے ہیں جن میں سے دو سو بائیس مشتبہ مریضوں کو کرنٹینہ سینٹرز میں منتقل کیا گیا ہے نتائج کے مطابق سات ہزار پائنچ سو ملازمین کے ٹیسٹ نیگٹیب چار ہزار پائنچ سو اٹھٹھ کے نتائج کا انتظار ہے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ملازمین کا بہترین علاج موالجہ کروایا جا رہا ہے کرونا کا اشکار ہونے والے ملازمین کو فیکس پچیس ہزار امداد دے رہے ہیں ادھر سٹیٹ بینک نے مونیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں مزید ایک فیصد کمی کرتی ہے مرکزی بینک نے روامالی سال بڑے خسارے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے مونیٹری پالیسی تیوری کر دی شرح سود میں مزید ایک فیصد کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک فیصد کمی کے بعد شرح سود آٹھ فیصد کی سطح پر آگئی ہے گزشتہ دو ماہ میں شرح سود میں 5.25 فیصد کمی کی جا چکی ہے سٹیٹ بینک کے مطابق روام برس مہنگائی کی شرح 11 سے 12 فیصد رہنے کا امکان ہے اگلے مالی سال مہنگائی کی شرح 7 سے 9 فیصد رہنے کا امکان ہے مرکزی بینک کے مطابق کرونا کے سبب اچھوتے چیلنج کا سامنا ہے کیونکہ مواقع کی نویت غیر مواشی ہے شرح سود میں کمی مواشی سوست روی ختم نہیں کر سکتی لیکن رکم کی قلت کا مسئلہ حل کر سکتی ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مارشل اپل میں ٹیکس آمدر میں 15 فیصد کی بڑی کمی ہوئی روام آلی سال کے 34 سہ ماہی میں خسارے میں بڑے زافر کا خدشہ ہے چیلنجز کے باوجود کرنٹ اکونڈ سے سارا قابو میں رہنے کا امکان ہے جوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کا مرکز جلوس مبارک حویلی سے ہوتا ہوا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا قربلا گامشاہ پہنچ کر اکتتام پذیر ہو گیا جبکہ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کا مرکز جلوس مبارک حویلی سے برامد ہوا جلوس کی برامد کی سے قبل مجلس حضا برپا کی گئی مجلس کے بعد حضرت عرنماتم اور نوہہ خانی بھی کی یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کا جلوس چوک نواب صاحب کشمیری بزار پانیول اطلاب چوک نوگزا اور باٹی گھر سے ہوتا ہوا قربلا گامشاہ پہنچ کر اتتام پذیر ہوا مرکزی جلوس کے روٹ پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انظامات کیے گئے لاہور پولیس کی جانب سے نو ایس پیز بائیس ڈی ایس پیز سمیتین ازار سے زائد افسران و اہلکاروں کو تائنات کیا گیا جلوس کے طرف کے علاقوں میں پی آر یو اور ڈولفن کے حلکار گشت کرتے رہے البتہ شہر میں امن اومان کے قیام کیلئے ڈبل سواری پر بھی پابندی آئید ہے جلوس کے روٹ پر آنے والے تمام راستوں کو پولیس نے کنٹینرز و بیریل لگا کر سیل رکھا جلوس کے راستوں پر موبائل نیٹورک بھی بند رکھے گئے کیامنا میندانہ آزر کے ہمراہ آبی چودری سٹی فوری ٹو ماہ سیام کا تیسرا جمہت المبارک جامعہ نائمیہ میں حکومتی احتیاطی تدابیر کی روشنی میں نماز جمعہ ادا کی گئی کرونا وائرس کی وجہ سے پنجاب حکومت نے مساجد میں احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرتے ہوئے نماز باجمات ادا کرنے کی اجازت دے رکھی ہے جامعہ نائمیہ میں احتیاطی تدابیر کی روشنی میں نماز جمعہ ادا کی گئی جس میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ڈاکٹر راگب نائمی نے کہا کہ رحمت والا مہینہ اپنے احتیاط کی طرف گامزن ہے امت مسلمہ کو اللہ کے حضور سربہ سجود ہو کر گناہوں کی معافی ماغنی چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالی آنہو شہید کر دیئے گئے اور آپ کی شہادت سے انتشار کا ایک ایسا بزار گرم ہوا کہ آج تک وہ اپنے مقام پر موجود ہے ان حالات میں جب پوری قوم اس کرونا کی وبا میں مبتلا ہے ہمارے لیے اتحاد اور اتفاق کے راستوں کو دلاش کرنا این ضروری اہم ہے معاملہ ہے اسے اختیار کیا جانا جائیے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ملکی سلامتی استحقام اور کرونا وائرس سے نجات کی خصوصی دعا بھی کی گئی یا رب العالمین اس وبا میں آنے والوں کو جلد از جلد صحتیابی عطا فرما یا رب العالمین جو بیمار ہوئے انہیں شفائے کاملہ اور آجلہ عطا فرما یا رب العالمین جو اس وبا کو برداشت نہ کرتے ہوئے تیرے پاس چلے گئے انہیں مقام شہادت عطا فرما الہ العالمین پاکستانیوں کو خاص طور پر اس وبا سے آپ نے آپ محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما چہر کی تمام جامعات اور مساجد میں احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرتے ہوئے نماز جمعہ ادا کی گئی تاکہ کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاو کو روکا جا سکے کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ شاہی زبرا سٹی فارڈی ٹو لوگڈاؤن کے تحت مارکیس اور بازاروں کی بندش اگر تاجروں کی اکثریت بند دکانوں کے باہر موجود رہی خریداروں کی بڑی تعداد لوگڈاؤن کو بلائے تاک رکھتے ہوئے ہزاروں میں پہنچی خواتین بچوں کو لے کر اچھرا بازار میں گھومتی رہی جمعت المبارک کی روز پولیس اور زلی انتظامیاں لوگڈاؤن پر عمل درامت کرانے میں غیر سنجیدہ نظر آئی سرکو پر ٹریفک معمول کے مطابق رہی مارکیٹوں اور بازاروں میں تاجر بند دکانوں کے آگے بیٹھے گاہکوں کی راہ تکتے رہے لاکڈاؤن اور مارکیٹوں کی بندش کے باوجود خواتین سارفین نے گھروں میں رہنا گوارا نہ کیا اچھرا بازار کے تاجروں نے ہفتے میں چار روز مارکیٹس کھلنے کے اوقات کار چوبیس گھنٹے کرنے کا مطالبہ کیا کیم ایمین علی عباس کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فارٹی ٹو اور اب بات کریں کہ ہفتے میں چار روز لوگڈاؤن میں نرمی کے بعد شہر میں پچیس ارب سے زائد روپے کی تجارتی سرگرمیاں ہوئیں تاجر رہنما کہتے ہیں کہ سارفین نے جوتے کپڑوں ریڈی میٹ گارمرز کی خریداری کو جیدی ہے طویل لاکڈاؤن کے بعد حکومت نے چار روز کے لیے مارکیٹس کھولنی تو شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے نکل آئی لیبرٹی مارکیٹ اچھرا بازار انارکلی بازار میں خریداروں کا رش رہا تاجر رہنماوں کے ایک محتاط اندازے کے مطابق چار روز کے دوران پچیس ارب روپے سے زائد کی تجارتی سرگرمیاں ہوئیں تاجر رہنماوں نے سٹی فورٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طویل لاکڈاؤن کے بعد چار روز کے لیے مارکیٹ کھولنے سے لاکھوں دہاری دار مزدوروں کے گھروں کا چولا جلا وہ مایوسی کے دائرے سے باہر نکلے اگر حکومت مارکیٹس کھولنے کا دورانیاں چوبیس گھنٹے کر دے تو راش کم ہو جائے گا یہ چار دن جو بزنس کی ہے پورے پاکستان کے تادیروں نے میں سمجھتا ہوں یہ بلین کا بزنس ہوا ہے اس سے رکشے والے کو بھی لوڈر کو بھی عام مزدور کو بھی ٹھیلے والے کو بھی چھوٹے دکاندر کو بڑے دکاندر کو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہر فرد کو اس سے فیدع ہوئے ہیں اگر حکومت چاہتی ہے کہ ایس او پیس کے تحت جو مارکیٹس کھولی گئی ہیں یہ جو کاروباری سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں اگر اس کے اندر مزید اچھی بہتر طور پر امپلیمنٹیشن ہو تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پر ٹائم کا جو فیکٹر ہے جو انہوں نے لیمٹیڈ ٹائم رکھا اس کو ٹائم کو بڑھایا جائے ریٹیل مارکیٹس کو کم سے کم بارہ سے چودہ کھولنے کی اجازت دی جائے تاجر قائدین نے کہا کہ پنجاب حکومت اید الفطر تک مارکیٹوں اور بازاروں کا دورانیاں چوبیس گھنٹے تک بڑھائے اس سے مارکیٹوں میں رش کم ہونے کے ساتھ چاریس ارب روپے سے زائد کا بزنس ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فورٹی ٹو نادرہ سینٹر سکولے بارہ روز ہو چکے ہیں مگر سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے احکامات پر عمل درامت نہ ہو سکا بائیومیٹرک تزدیق کے لیے آنے والے سائلین کتاروں میں کندے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے نادرہ سینٹر پیگو روڈ میں سماجی فاصلے کے بغیر سائلین کی لمبی کتارے لگی رہی نادرہ حکام کرونا بابا سے بچاؤ کے لیے دفاتر کھلنے کے بارہ روز بعد بھی ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے نظام وضع نہ کر سکے سائلین کا کہنا تھا کہ انہیں روزے کی حالت میں بائیو میٹرک تزدیق کے لیے کئی کئی گھنٹے انتظار کی زہمت اٹھانا پڑ رہی ہے ماہ رمضان میں گرام فروشوں کے خلاف پرائس کنٹرول میڈیسٹریٹ کی کارروائیاں سامنے آئیں مجبوری طور پر اکیالیس لاکھ اٹھانوے ہزار کے جرمانی کیے گئے جبکہ چار سو چیالیس کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں مہر رمضان کے آتے ہی شہر میں گرام فروشوں نے ڈیرے جمالیے ڈیپٹک مشنہ دانش افضال کی دائیات پر پرائس کنٹرول میڈیسٹریٹ نے گرام فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا دو اشروں میں شہر بھر میں نو ہزار نو سو اکتیس انسپیکشنز کی گئی جہاں ایک ہزار ساتھارہ مقامات پر گرام فروشی پائی گئی رمضان میں اب تک گرام فروشی پر اکتالیس لاکھ نوہسی ہزار پے کے جرمانے آئیت کیے گئے اٹھاسی میڈیسٹریٹ میں سے فی میڈیسٹریٹ نے آسطن سنتالیس ہزار کے جرمانے کیے چار سو چیاریس گرام فروشوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کروایا گیا سرکاری نرخوں کو نظرانداز کیے جانے پر بیس روز میں چار سو اٹھانوے گرام فروشوں کو حراست میں لیا گیا جبکہ چھہتر گرام فروشوں کو سیدھا جیل بیجا گیا ڈیپٹے کمیشنر دانیش افزار کا کہنا ہے کہ منڈیوں میں پلوں اور سبزیوں کی نلامی کو بھی منیٹر کیا جا رہا ہے اسمان علیم سٹی ٹوٹی ٹو ماہ رمضان کے آخری اشرے میں جیوریٹی سٹور انتظامیاں کو شہریوں کو ریلیف دینے کا خیال آہی گیا دال چنہ اور سفید چلو کی قیمت میں کمیگردی گئی یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ وہی میمبر جن کو چیف جن ٹوٹا خدا خدا کر کے ماہ رمضان اپنے اختتام کی طرف بڑھا تو یوٹلیٹی سٹور کورپریشن آف پاکستان کو عوام کا خیال آ گیا انتظامیاں نے دال چنہ کی قیمت میں تیس روپے کمی کر دی جس کے بعد یوٹلیٹی سٹور پر دال چنہ کی قیمت ایک سو تیس روپے فی کلو ہو گئی جبکہ یوٹلیٹی سٹور پر سفید چنے دس روپے کمی کے بعد ایک سو پندرہ روپے فی کلو میں دستیاب ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے رمضان کے آغاز پر سفید چنے اور دال چنہ کی قیمت میں کمی نہیں کی اب جب رمضان اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت عوام کو بہت ریلیف دے رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹلیٹی سٹور عوام کو ریلیف دینے کے لیے بنائے گئے لیکن اب یہ سٹور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو ادھر محکمہ خزانہ پنجاب نے صوبائی محکموں سے ترقیاتی بجٹ کا حجم مانگ لیا پینڈی بورڈ کو پچیس میں تک پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کا ڈرافٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے پنجاب میں نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں جون میں بجٹ پیش کرنے کے حوالے سے اب محکمہ خزانہ پنجاب نے صوبائی محکموں سے ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات مانگ لی ہیں حکام کے مطابق پنجاب کے تمام صوبائی محکموں کو آز ترقیاتی منصوبوں کا ڈرافٹ پیش کرنے کا کہا گیا تھا پینڈی بورڈ پیر سے ترقیاتی بجٹ کی باقاعدہ کانٹ چھانٹ کرے گا ذرائق کا کہنا ہے کہ پینڈی بورڈ نے ترقیاتی بجٹ کا ڈرافٹ لے کر محکمہ خزانہ پنجاب کو حتمی حجم دے گا ادھر پنجاب پولس کا ترقیاتی بجٹ بھی کرونا وائرس کی زد میں آ گیا ترقیاتی بجٹ میں تین سو تیس سے ہزائے سکیمیں ڈراپ کر دی گئی ہیں بیس نئی اور ایک سو پچاس جاری صدوہ سکیموں کے لیے تین ارب کے فنڈز کی ڈیمانڈ بھیجوائی گئی کرونا وائرس کے خلاف جنگ محکموں کے لیے ترقیاتی بجٹ تیار کرنا مشکل ہو گیا حکومت کے پاس فنڈز کی ادم دستیابی وبا کے خلاف فرنٹ لین پر لڑنے والی پنجاب پولیس بھی زد میں آ گئی جس سے پنجاب پولیس کا سلانہ ترقیاتی بجٹ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے حکومتی ہدایت کے بعد پولیس نے اگلے مالی سال میں سلانہ ترقیاتی بجٹ کے لیے تین ماہ قبل بھیجوائی گئی سکیموں میں فنڈز کی ڈیمانڈ میں واضح کمی کر دی ہے پولیس نے حکومت سے اگلے مالی سال میں تین سو پچاس سے زائد نئی سکیموں اور ایک سو پچاس کے قریب جاری شدہ سکیموں کے لیے دس ارب کے فنڈز مانگے تھے جس میں ترمیم کر کے اب دوبارہ ڈیمانڈ حکومت کو بجوائی گئی ہے نئی ڈیمانڈ میں پولیس نے دس ارب سے کم کر کے تین ارب کے فنڈز مانگے ہیں جبکہ صرف بیس نئی سکیمیں بجوائی گئی ہیں گزشتہ مالی سال میں حکومت نے پنجاب پولیس کو اڑائی ارب سے زائد کے فنڈز جاری کیے تھے لیکن نئے مالی سال میں محلق وباق کی وجہ سے مالی بہران کے پیش نظر مزید کمی کا امکان ہے نئی سکیموں کی بجائے جاری شدہ سکیموں کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے علی ساہی سٹی فورٹی ٹو پنجاب میں دو خرب چوہتر ارب مالیت کے ایک سو نوے منصوبوں پر حکومت سے منظوری نہ مل سکی پینڈی بورڈ نے امان وزیراعلا کو منصوبوں کی فہرست ارسال کر دی ہے پنجاب میں سب سے میگا پروجیکٹ ساف پانی کی فراہمی کا پی سی ون تاحال منظور نہیں ہو سکا پنجاب میں مالی بہران کے باعث ایک سو نوے ترقیاتی منصوبوں کی روانسال منظوری نہ دی جا سکی جس کے باعث دو خرب چوہتر ارب کے منصوبے ادھورے رہ گئے پنجاب میں ساف پانی کی فراہمی کے لیے آپ پارک اتھارٹی بنائی گئی اور روانسال آٹھ ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی محکمہ ہاؤنسنگ نے پینڈی بورڈ کو آپ پارک اتھارٹی کا پی سی ون ارسال کیا ذرائع کے مطابق پینڈی بورڈ نے منصوبے کے پی سی ون پر اعتراضات لگا کر منظوری نہیں دی دوسر جانب لاہور رنگ روڈ سیدرن لوب کے ذریعے زمین کی ارازی پر مختص پانچ ارب روپے کے فنز منظور نہ ہو سکے بی آر بی کی ری موڈلنگ کے لیے ایک ارب روپے مالیت کا منصوبہ پنجاب ہر میں موڈل مارکٹ بنانے کا بی آلیس ارب روپے مالیت کا منصوبہ ائر کالیٹی کی مانیٹرنگ کے لیے دو ارب روپے مالیت کا منصوبہ بھی ادھورا ہے جبکہ لاہور میں چائلڈ ہیلت سائنس یونیورسٹی کا چار ارب روپے مالیت کے منصوبے کا پی سی ون نہیں بن سکا ذرائقہ کہنا ہے کہ ان میں بیشتر منصوبوں کو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا لیکن اس کی حتمی منظوری ایوان وزیرعالہ سے لی جائے گی پنجاب یونیورسٹی کے تحت ریجسٹر طلبہ ہوشیار ہو جائیں یونیورسٹی نے گریجویشن اور ماسٹرز ڈگری کے انتہانات باعث جولائی سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے پنجاب یونیورسٹی کے کنٹرولر انتہانات محمد رعوف نواز کی جانت سے جاری کیے گئے نوٹیفکیشن کے مطابق بی اے بی ایسی پارٹو کے انتہانات باعث جولائی سے شروع ہوں گے ایم اے ایم ایسی بی کوم پارٹو کے انتہانات کا آغاز ساتھ سے تین برسے ہوگا پارٹو کا انتہان دینے والے امیدوار دونوں روایتی اور ایم سی کیو بیسٹ آن لائن انتہان دینے کے لیے تیار ہی کریں پندرہ جولائی کے بعد حکومت کی جانت سے یونیورسٹیوں کو کھولنے کا فیصلہ ہوا تو مندرجہ بالا پارٹو کے انتہانات روایتی انداز میں لیے جائیں گے تاہم اگر حکومت کی جانت سے پندرہ جولائی کے بعد یونیورسٹی بند رہی تو پارٹو کے انتہانات آن لائن ایم سی کیو بیس لیے جائیں گے بی اے بی اے سی ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس این سائنس پارٹ ون کے سالانہ انتہانات یکم اکتوبر سے ہوں گے جبکہ ایم اے ایم ایس سی بی کام ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس پارٹ ون کے انتہانات دو نویمبر سے شروع ہوں گے ترجمان خورم شہزاد نے کہا کہ پاچ پن کے انتہانات روایتی انداز میں منقض کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تاہم یہ کرونا کے باعث پیدا شدہ صورتحال بہتر ہونے اور حکومتی اجازت سے مشروع ہے کرونا وائرس کے سبب دو ماہ سے موتل معمول کا علاج مورجہ بحال نہ ہو سکا ٹیچنگ اسپتالوں کے بیشتر آؤٹڈورز حفاظتی کٹس کی ادم دستیابی اور ڈاکٹرز نہ ہونے کی سبب تحال بحال نہیں ہو سکے کرونا لوگڈاؤن میں نرمی کے باوجود ٹیچنگ اسپتالوں کو معمول کے علاج کے لیے مکمل فعال نہیں کیا جا سکا کرونا کے علاج پر تمام تر توجہ مرکوز کیلئے محکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے اوپیڈیز اور انڈورز کو فعال کرنے کے لیے کوئی ٹھوز پیش رفت نہیں کی ذرائع کے مطابق ٹیچنگ اسپتالوں میں حفاظت اقدامات کے فقدان کے ورہ سے معمول کے مریضوں کے لیے علاج کی سہولیات مکمل فعال نہیں ہو سکی معمول کے علاج کے لیے نظام کو صرف پچیس سے تیس فیصد تک ہی فعال بنایا جا سکا ہے بلامات کے بغیر ہی کرونا وارث کی تشخیص ہو سکے گی سلطائی لیب نے کرونا کی تشخیص کے لیے امریکی ادارے ایف ڈی اے کے منظور شدہ جدید انٹی باڈی سٹیس کی سہولت مہیا کر دی ہے کرونا وبا کے دوران عام شہری کس حد تک مرض سے متاثر ہوئے اب اس کا پتہ چل سکے گا چکتائی لیب کی جانب سے امریکی ادارے ایف ڈی اے کے منظور شدہ جدید انٹی باڈی سٹیس کی سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے لیب ڈائریکٹر ڈاکٹر عمر چکتائی کہتے ہیں انٹی باڈی سٹ 99 فیصد مستند ٹیسٹ ہے پی سی آر ٹیسٹ اور انٹی باڈی ٹیسٹ میں بہت ایمپورٹنٹ فرق ہے پی سی آر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور بدستور کیا جائے گا ایسے پیشنٹ کے لیے جن کے اندرہ میں سسپشن ہو کے ان کو اس وقت کرونا وائرس کی انفیکشن ہے کرونا وائرس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے پی سی آر ٹیسٹ ہی بیسٹ ٹیسٹ ہے یہ جو انٹی باڈی ٹیسٹ ہے اس کی ریپلیسپنٹ نہیں ہے انٹی باڈی ٹیسٹ کا رول یہ ہے اور اسی وجہ سے دنیا اس کے اوپر آ رہی ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی کو آج سے دو تین ہفتے پہلے کرونا وائرس کی انفیکشن ہوئی تھی اور کیا وہ اس سے ریکاور کر چکے ہیں کہ نہیں کر چکے ہیں ڈاکٹر امرج جختائی کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ کے لیے صرف بلڈ سیمپل درکار ہوتا ہے ٹیسٹ الائزا میتھڈ کے ذریعے کیا جاتا ہے لیکن یہ جو الائزا بیسٹ ٹیسٹ ہیں جو فلی آٹومیٹڈ مشینز پہ کیے جا رہے ہیں جس کے اندر خاص طور پر دو کمپنیز جو کہ بہت مشہور زمانہ بھی ہیں ان کو دنیا میں مانا بھی جاتا ہے اور ایف ڈی اے نے ان کو عبرو بھی کیا ہے ان کی کیٹس کو روش بھی اور ایبٹ بھی دونوں کی کیٹس اب آج سے اس طرح باقصہ میں دستیاب ہو رہی ہیں انٹی باڈیز ٹیسٹ سے صحت بند افراد کے وبائی مرض کا شکار ہونے یا نہ ہونے کا بہ آسانی پتہ چلایا جا سکتا ہے کیمرامین ناصر مسود کے ساتھ زاہد چودری سٹی ٹی ٹی ٹو اور بات کریں سبائی وزیر سنت و تجارت میاستم اقبال ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو اسکر جویا اور ایسسٹنٹ کمیشنر موڈل ٹاؤن زشان رانجا کا ٹاؤنشپ مارکٹ کا دورہ کرونا حفاظتی ایس او پیس پر عمل درامت کرانے اور تجاوزات ہٹانے کی ہدایات جھاری کی حفاظتی ایس او پیس پر عمل درامت کا جائزہ لینے کے لئے سبائی وزیر سنت و تجارت میاستم اقبال ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو اسکر جویا اور ایسی مولٹون زشان نسل بارانجا نے ٹاؤنشپ مارکٹ کا دورہ کیا مارکٹ میں ایس او پیس نظر انداز کرنے پر متعدد دکانوں کو بند کروایا جبکہ فیس ماسٹ شہر میں لاکڈاؤن میں مزید نرمی کر دی گئی ہے پیٹ سے نہ صرف عام مارکٹ بلکہ شاپنگ مالز کو بھی کھولا جائے گا ایسے میں شہریوں کو احتیاطی ہسپتال کی لیز کے معاملے پر مسیحی کمیلٹی میں شدید غم و غصے کی لہے ڈھوٹ چکی ہے ہسپتال کے بورڈ میمبر ڈاکٹر مجید نے ہسپتال کی لیز پر شکوک و شہبات کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کوٹ سے سو موٹو لینے کی اپیل کر دی یہ نیا بورڈ بنا یہ تو کومن سینس کی بات ہے کہ وہی میمبر جن کو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ پیچھے ہو جائیں اگر بورڈ نے کام کرنا ہے تو انہی میمبرز کو کام کرنا چاہیے اب اگر وہاں سے ہسپتال کی ایڈمنسیشن کے اندر سے کچھ لوگ باقی لوگوں کے ساتھ مل کے نئے بورڈ لوگ بنا کے کچھ بورڈ فارم کر لیں تو ہم جو اپنے اپنے کام کا اچھ کرنے والے اپنے جگہوں پہ ہیں ظاہر ہے کہ ہم وہاں جا کے لڑیں گے تو نہیں لیکن ہم ضرور اپنی آواز ضرور بلاند کریں گے اور اس کے لیے میں کوٹ میں بھی ہوں ہمارا سٹی آرڈر بھی ہے اس سلسنے میں ہمارے پاس کہ تاکہ غلط لوگ کام نہ کرسے کرونا وائرس پھیلاؤ کے پیش نظر شہر میں لوگ ڈاؤن میٹرو بس کی بندش نے اتھارٹی کی کمر توڑ دی میٹرو بس سرویس کی بندش کے چونوے روز اتھارٹی کا ریونیو خسارہ اکیس کروڑ چھے لاکھ تک پہنچ چکا ہے میٹرو بس اتھارٹی خسارے سے نکلنے کے لیے تاحال کوئی ٹھوس حکمت عملی مرتب نہ کر سکی میٹرو بس سرویس پر روزانہ اوس ایک لاکھ تیس ہزار شہری سفر کرتے ہیں میٹرو بس سرویس کی ایک روز کی آمدن انتالیس لاکھ جبکہ ایک ماہ کی آمد گیارہ کروڑ ستر لاکھ ہے میٹرو بس اتھارٹی کے اور سرویس کو چلانے والی نیجی کمپنی کو بھی بندش کے دران شدید معاشی مسائل کا سامنا ہے ذرائع کے مطابق میٹرو بس اتھارٹی نے تحال حکومت پنجاب کو خسارے پر کابو پانے اور نیجی کمپنیز کی ادائیگیوں کا کوئی میکنیزم پیش نہیں کیا میٹرو بس سرویس کے آپریشنل اخراجات منجمد ساہم منجمنٹ اور ملازمین کی تنخواہوں کا بوجھ تحال برقرار ہے یونین کاؤنسلز کے خاتمے کے بعد بنائے گئے فیلڈ آفیسرز کی مانیٹرنگ ست کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے فیلڈ آفیسرز کو روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ ہیڈکوارٹر ارسال کرنے کا حکم دیا گیا ہے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے ایک سو ساپ فیلڈ دفاتے کو روزانہ کی بنیاد پر کارکرد کی ریپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے میٹرو پولیٹن آفیسر ریگولیشن ہیڈکوارٹر ٹو نے تمام فیلڈ آفیسرز کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے فیلڈ آفیسرز روزانہ کی بنیاد پر پرفارمہ پھر کر کے ہیڈکوارٹر کو ارسال کرنے کے پابند ہوں گے پرفارمے میں فیلڈ آفیسر کا نام ریفرنس نمبر برٹ ڈیت میریج اور طلاق کے سرٹیفیکیٹ کی مکمل تفصیلات فراہم کرنا ہوگی پہلے مرحلے میں یکم مہی سے چودہ مہی تک کی مکمل تفصیلات فراہم کی جائیں گی ادھر ایف بی آر نے مارچ کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سیلز ٹیکس ادائیگی اور گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیح کر دی ہے ایف بی آر کے نوٹفیکیشن کے مطابق مارچ کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس ادائیگی کی آخری تاریخ بارہ مہی سے بڑھا کر فیڈرل ایکسائز اور سیلز ٹیکس کے مارچ کے گوشوارے پیس مہی تک جمع کروائے جا سکیں گے ایف بی آر کے سیکنڈ سیکیٹری آئی آر آپریشنز خالد محمود نے توسیح کا نوٹفیکیشن جاری کیا بیوٹی سیلونز اور پالرز میں بھائیت وقت کتنے گاہک بٹھانے کی اجوازت ہوگی مہک میں پرائیمری اور سیکنڈری ہیلس کیر نے نیک عوائد و زوابت کی وضاحت جاری کر دی ہے ترجمان پرائیمری اور سیکنڈری ہیلس کیر کے مطابق بیوٹی سیلونز اور پالرز کے سرویس ایڈیا میں ایک ہی گاہک کو بٹھایا جا سکے گا بالکارٹنی مساج میک اپ وغیرہ الگ الگ ہونے کی صورت میں ایک جگہ ایک کسٹمر کو سرویس دی جائے گی سیلون کی گنجائش کے مطابق صرف پچاس فیصد گاہکوں کو اندر آنے دیا جائے گا اگر گنجائش دس افراد کی ہو تو صرف پچ افراد کو اندر آنے دیا جائے گا ترجمان کے مطابق انتظار گاہ میں ایک گاہک سے زیادہ افراد نہیں بٹھائے جا سکیں گے گاہک کو پندرہ منٹ سے زیادہ انتظار نہ کروایا جائے گاہکوں کو ٹیلی فون کے ذریعے وقت دینے کی حکمت اعملی اپنا کر رشت سے بچا جائے بیٹی سرلونز کے لیے جاری کیے گئے تمام ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے نارے بازی بھی کی گئی ایسی مارڈل ٹاؤن اور پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہم نے ان کے ظلموں ستم سے تنگ آگے یہ کام کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں پرچیاں یہ میرے دوستوں کے ہاتھ میں بھی پرچیاں ہیں جو بلا وجہ نجائز جو ہے ہمارے اوپر جرمانے کیے جاتے ہیں البتہ ہم جو انہوں نے ہمیں ریٹ دیئے ہوئے ہیں جو انہوں نے کہا ہوا ہے جو گورنمنٹ اور پنجاب کے ریٹ ہیں ان کے مطابق ہم اپنی چیزیں پھال ہے یا سبزی ہے اس کو فروغت کرتے ہیں مران خان صاحب نے کہا کہ ریڈی والے کو تو حفظ ملے گا لیکن ریڈی والے سے جائے اتنے پیسے مانگتے سابق وائس چیرمن یونین کانسل ایک سو اٹھانوے جانگیر خان کی مداخلت اور مطالبات کی منظوری پر اتجاج ختم کر دیا گیا جانگیر خان کا کہنا تھا کہ چالیس چالیس سال سے یہ لوگ یہاں ریڈیاں لگا رہے ہیں لیکن ایسی مولٹون کا عملہ ان کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے کیمرمن ٹیپو منیر کے ساتھ راودل شاہد حسین سیٹی فورٹو سبائی بیتلمال کانسل مستحقین کو فنڈز کی فراہمی میں رکاوت بن گئی بیتلمال کانسل نے اضلاح کے حصے کے کروڑ روپے فنڈز خود ساختہ روک لیے پنجاب حکومت کی جانب سے سبائی بیتلمال کانسل کو سات کروڑ روپے کے فنڈز روا مالی سال میں جاری کیے گئے تھے تاکہ مستحقین کی مالی مدد کی جا سکے لیکن سبائی کانسل نے چون فیصد فنڈز روک لیے ہیں ذرائع کے مطابق چار فیصد فنڈز انتظامی اخراجات اور دس فیصد فنڈز امینے بیتلمال ملک آزم نے سواب دیدی فنڈز کے طور پر اپنے پاس ٹک لیے ہیں جبکہ بقیات چالیس فیصد فنڈز بغیر کسی وجہ کے روکے گئے ہیں جس کے باعث لاہور سمیت پنجاب کی 49 زلی بیتلمال کانسلز کو یہ دو کروڑ ستر لاکھ روپے کے فنڈز نہیں دیے جا سکے روز کے مطابق سبائی بیتلمال کانسلز کو ملنے والے فنڈز میں سے 20 فیصد تمام زلی کانسلز کو مساوی تقسیم جبکہ باقی فنڈ عبادی کے تناسب سے زلی کانسلز کو دیے جاتے تھے سبائی کانسلز کی جانے سے فنڈز روکے جانے کے باعث لاہور سمیت دیگر زلی کانسلز میں ہزاروں مستحقین امداد سے محروم ہو چکے ہیں بارہ ہزار پیف اور پیما پارٹنر سکول چار ماہ کی ادائیگیوں سے محروم ہیں اول پاکستان پرائیوٹ سکولز اسیوسیشن کی صدر شبیر احمد حاشمی کا کہنا ہے کہ معافظوں کی ادائیگیاں فوری کی جائیں بسورت دیگر عید کے روز اسادزہ پنجاب اسمبلی کے باہر دھر نہ دیں گے پیف اور پیما کے مسائل کے حل کے لیے بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی اول پاکستان پرائیوٹ سکولز اسیوسیشن کے صدر شبیر حاشمی کا کہنا ہے کہ ادم ادائیگیوں سے پانچ لاکھ اسادزہ کے تنخواہیں ادا نہیں ہو سکی شبیر حاشمی نے مزید کہا کہ سفید پوش طبقہ نہ بھیگ مانگ سکتا ہے اور نہ ہی مزدوری کر سکتا ہے عید سے قبل مئے تک کی ادائیگیاں کلیئر کی جائیں ان کا کہنا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں مراد راز کی جان بوچ کر غیر حاضری سے پارٹنر سکولوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے ادائیگیاں نہ کی گئیں تو کم فیس پرائیوٹ سکولز تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے بفاقی حکومت نے لیس کو سمیت بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کو عید الفطر پر بونس دینے سے انکار کر دیا ہے پیپکو کے جانے سے بونس نہ دینے پر مبنی مراصلہ جاری کر دیا گیا ہے پیپکو کے جانے سے جاری مراصلے کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے کمپنیوں کی ریکاوری متاثر ہوئی ہے جس کی وجہ سے ملازمین کو بونس نہیں دیا جا سکتا مراصلے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ حالات میں بہتری آنے پر کوئی اچھا فیصلہ کیا جائے گا ملازمین نے عید الفطر پر ایک تنخواہ بطو اور بونس دینے کا مطالبہ کیا تھا ادھر ٹرافک پولیس لاہور نے جیز کیش اور ٹیلین اور ایزی پیسہ کی ذریعے چالان جمع کروانے کی سہولت متعرف کروا دی سی ٹی او لاہور کے مطابق ٹرافک چالان جمع کروانے کیلئے اب بینکوں کے باہر کتاریں کم کی جائیں سی ٹی او لاہور کیپٹن ریٹائر حماد آبت کے مطابق شہری اب ایزی پیسہ اور جیز کیش کے ذریعے بھی چالان جمع کروا سکیں گے اس سے پہلے شہریوں کو آن لائن بینکنگ اور ایٹی ایم سے جرمانہ جمع کروانے کی سہولت بھی دی گئی تھی سی ٹی ٹرافک پولیس اور پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اشتراک سے الیکٹرونک پیمنٹ سسٹم جاری کیا گیا ہے اس کے استعمال سے دس روز کے دوران بارہ سو سے زائی چالان ٹیکس جمع کروانے کی وصول کیے جا چکے ہیں سید حماد آبت کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے شہریوں کی سہولت کو یقینی بنایا جا رہا ہے چالان کی صورت میں شہری موقع پر ہی جرمانہ جمع کروا کر کاغذات واپس حاصل کر سکتے ہیں نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی